ہند اور سندھ دو تھے سندھ کے علاقے میں راجہ داویب سنگھ جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی ہاں کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی یہ نبوہ ہجری کا واقعہ ہے اور وہ پکارتی رہ گئی لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا پکڑ لیا اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچا ہے اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی واپس جا کر گئے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے وہاں کے ایک راجہ نے اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا وہ پکار رہی تھی کوئی ہے گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا صرف اٹھارہ سال کی عمر تھی محمد بن قاسم